الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم في صحف مکرمت مرفوءت مطاهرہ بأید سفرت کرام برارہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزز دوستو آج بیس مارچ دو ہزار بیس ہے ترتیب کے اعتبار سے رجب المرجب سن چودہ سو اکتالیس ہجری ہے اس مہینے کی باعث تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ وقت خلیفہ عادل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب الوحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی اور ہمذلف حضرت معاویہ بن نبی صفیان نزی اللہ عنہ ماں کی وفات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہیں صحبت رسول کا شرف بھی حاصل ہے قرآن کریم کی کتابت لکھنے کا شرف بھی حاصل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برادر نسبتی یعنی صالح بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی کی بہن کے خامند یعنی ہمذلف بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار مشرہ دینے والوں میں ایک عالی مشرہ دینے والی شخصیت بھی ہے حضرت معاویہ بن نبی صفیان نزی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری تاریخ نے بہت ظلم کیا ہے جو ہسٹری ہمیں پڑھائی سمجھائی جاتی ہے وہ بہت ظلم کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کافروں کے خلاف دو ہزار جنگیں لڑی ہیں ان کو مسخ کر دیا جاتا ہے اور جو دو جنگیں آپس میں سازش کی بنیاد پر لڑی گئی تھی ان کو سامنے کر دیا جاتا ہے میرے دوستو سیدنا معاویہ بن نبی صفیان بن حاشم کے بعد سب سے افضل ترین قبیلہ بن عمیہ کے چشم و چراغ ہیں جو دو جنگیں آپس کی ہوئی ہیں ان دو جنگوں میں ایک ہی جنگ ہے جسے جنگیں صفین کہتے ہیں سیدنا علیہ المرتضاء اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے درمیان ہیں اس جنگ کا پس منظر تہ منظر پیش منظر دیکھا جائے تو جنگ جنگ بنتی نہیں ہے جب جنگ ہو گئی ہے آخر میں صلح ہوتی ہے صلح بھی دو ہے ایک حضرت علیہ المرتضاء کی صلح ہے دومت الجندل والی ایک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی صلح ہے بعد میں حضرت علیہ کی شہادت کے حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ عنہ نے صلح کی تھی کہ رمضان مبارک کا مہینہ آگیا ہے جو آپ کو رمار اختلاف حضرت عثمان کی شہادت پر چل رہا ہے رمضان کے بعد اس اختلاف کو حل کر لیں گے جو علاقے آپ کے پاس وہ آپ کے جو میرے پاس وہ میرے بات فینل ہو گئی حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ عنہ رمضان مبارک میں شہید ہو گئے ہیں بعد میں اس کچھی صلح کو حضرت حسن نے پکی صلح میں بدل دیا جن سے جنگ ہے وہ صلح کر رہے ہیں وہ جو انا کیا کہتے ہیں قبول کر رہے ہیں ایک دوسرے کی معاملات کو اور حضرت امام حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے حکومت ان کے حوالے کر رہے ہیں تو جب وہ لڑائی تھی صلح ہو گئی ختم ہو گئی جنگ تھی راضی نامہ ہو گیا ختم ہو گیا اس ایک بات کو اٹھا کے حضرت معاویہ کی دو ہزار کفار کے خلاف جنگوں پر پانی پھیر دینا یہ انصاف کا خون کرنے کے محتراتف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار بہت زیادہ ہے اللہ کے رسول نے ان سے قرآن کریم لکھوایا ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا قرآن نہیں لکھوایا حضور نے ان سے خط لکھوایا تھے میں نے کہا جو آپ نے بغض کی بنیاد پر کتابت وحی کا انکار کیا آپ ڈبل فس گئے ہو قرآن کریم تو عام ہے نا وہ نہیں لکھوایا خط لکھوایا خط تو خاص ہوتا ہے راز کی بات ہوتی ہے اس کا معنی ہے حضرت معاویہ حضور کا رازدار ہے اگر میں تیری بات بھی مانوں تو بہت نہیں کہاں سے کہاں تک معاملہ لے لیا جاتا ہے حالانکہ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا اور امیر معاویہ کا جگڑا کوئی حکومت پہ نہیں ہے کوئی مذہب پہ نہیں ہے کوئی دین پہ نہیں ہے کوئی اسلام پہ نہیں ہے ہمارا اور حضرت معاویہ کا جگڑا غلط فہمی پہ مشتمل ہے وہ سبجتے ہیں کہ ہم قتل عثمان میں شریک ہیں وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَعَا اللہ کی قسم میں اس معاملے میں بری ہو یہ حضرت علی المرتضی کے الفاظ ہیں حالانکہ وہ حضرت علی کو نہیں سمجھتے تھے حضرت علی کے ساتھ گھسے ہوئے چاند قاتلین عثمان کو سمجھتے تھے اگر حضرت علی المرتضی کو نعوذ باللہ قاتل سمجھ دے تو حضرت علی المرتضی کے خلاف کوئی جملہ کہتے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ایسی کوئی بات نہیں ایک بات حضرت معاویہ پہ اور الزام لگا جاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ممبروں پہ حضرت علی کو گھلیاں دی جاتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ یہ بھی دن کو رات اور رات کو دن کہنے والی بات ہے میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کسی کو گھلی دینا یہ ایک مولوی کو زیب نہیں دیتا چہ جائے کہ ایک صحابی کو زیب دیتا ہے یہ کتنا بڑا الزام ہے کوئی مجھے کہترے باپ نے مسجد میں گھلی دی ہے میں کہوں گا نام بابا مسجد میں بندہ گھلی نہیں دے سکتا میں اپنے والد پر یہ جھوٹا الزام برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہوں چہ جائے کہ ہم قاتب رسول پر یہ الزام برداشت کر لیں ایک بند نے کہا کہ وہ تاریخ میں آتا ہے کہ انہیں ممبر پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ حضرت علیہ الملتظی کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے اس لئے جنگ ہوئی ہے یہ تو میں نے کہا اگر جنگ کی وجوہات بتانا یہ گھلی ہے تو پھر تو ہر بات گھلی ہو جائے گی اور یار اپنے بندوں کو بیٹھ کر بریف کر رہے ہیں کہ ہمارا اس مسئلے پر اختلاف ہوا تھا تو اپنے بندوں کو بیٹھ کر بریف کرنا یہ گھلی ہوتا ہے یار ایک جملے کو کتنا غلط انداز میں بندہ پیش کرے گا ایک بات میں مزید علیہ وسلم کروں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ جب حضرت امام حسن فوت ہوئے تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ وہ ایک شولہ تھے ایک جل رہے تھے اللہ نے اس کو بجا دیا تو شولہ کا معنی کوئی غلط ہوتے ہیں شولہ کا معنی غلط ہے ایک معنی آپ غلط لیتے ہیں قرآن کریم کا معنی لیتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے بال کالے تھے اب اس نے شولہ مارا ہے سفیدی کا بال سفید ہو گئے ہیں تو شولہ اچھے معنی میں بھی آتا ہے شولہ کا معنی ہوتا ہے جس سے مزید آگے فیض پھیلتا ہے حضرت امام حسن آل بیعت کا وہ چشم و چراغ تھے جن سے مزید آگے آل بیعت کا فیض پھیل رہا تھا وہ اب فوت ہو گئے ہیں اتنا ہی جملہ حضرت معاویہ نے کہا ہے اگر اس شولہ کا معنی غلط معنی تھا تو حضرت امام حسین مزی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کی شہادت کے بعد زندہ رہے ہیں اور بارہ سال رہے ہیں کیا حضرت امام حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت توڑی ہے جی نہیں توڑی تو پھر تو اس کا معنی ہے آپ نے شولہ کا معنی غلط سنجھے جہاں تک مسئلہ یزید کا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت معاویہ کی بیعت کرتے ہیں لیکن حضرت حسین حضرت حسن کے افات کے بعد یزید کی بیعت نہیں کرتے اور نہ کرنی چاہیے تھی حضرت حسین کو حضرت حسین تو آلہ درجہ کا آدمی ہے حضرت حسین نے یزید کو نہیں مانا اور حضرت حسین نے حضرت محاویہ کو مانا ہے تو ہم آل سنت والجماعت اسے مانتے ہیں جسے امام حسین امام حسین نے مانا ہے اسے نہیں مانتے جسے امام حسین نے نہیں مانا یہ بات کرنا کہ یزید کو حکومت سپرد کی تھی تو اس کی اسلام میں نکتہ نظر کیا ہے اگر خلیفہ وقت کسی کو حکومت سپرد کر دے تو وہ پینڈنگ رہتی ہے حکومت اس وقت تک جب تک ارباب حل و عقد جو بزرگ اور بڑے بیٹھے ہیں اس کو کنفرم نہ کر دیں تو اس سے حوالے کی گئی تھی اور باب حل و عقد نے اس کو ویریفائی نہیں کیا تو یزید کی خلافت قائم ہوئی نہیں سکی ہم آج بھی یزید کو غلط کہتے ہیں تو کسی کے بیٹے کے غلط ہونے کی وجہ سے والد کو غلط کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے وہ غلط تھا نوح علیہ السلام آج تک ٹھیک ہے حضرت نوح تو غلط نہیں ہے تو بیٹے کی غلطی باب پہ نہیں جاتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوح کے ساتھ ایک ظلم اور بھی ہے وہ کہتے ہیں جی معاویہ نام کا معنی غلط ہوتا ہے میں پہلی بات کرتا ہوں کہ اگر معاویہ نام کا معنی غلط ہے تمہیں عربی آتی ہے اللہ کے رسول کو عربی نہیں آتی تھی نعوذ باللہ حضور الاسلام نے تو یہ معنی نہیں بدلا بڑے بڑے صحابہ آئے ہیں جن کا اسلام سے پہلے نام کے معنی غلط تھا حضور نے بدل دیا ایک سکس آیا صحابی بننے کے لئے اس کا نام تھا زید الخیل حضور نے فرمایا بیٹا خیل نام ٹھیک نہیں ہے آپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام آج کے بعد ہوگا زید الخیر جی ٹھیک ہو گیا حضرت زید الخیر نام ہے دنیا میں ان کا ایک اور آئیے صحابیت ہی ان کا نام تھا رملہ اللہ کے رسول نے بدل کر رکھ دیا برہ ام حبیبہ یہ اس طرح اچھے نام رکھیں نام بدلے ہیں پرانے نام ایک شخص ہے اس نے کہا جی میرے پاس نو بیویاں ہیں حضور نے فرمایا آپ چھے کو چھوڑ دیں چار دس ہیں چھے کو چھوڑ دیں چار رکھیں یعنی غلط کام پہ اللہ کے رسول تبدیلی فرما دیتے حضرت معاویہ کو حضور بلاتے ہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں اپنی سالی کا رشتہ کروا رہے ہیں حضور ان سے خط لکھوا رہے ہیں حضور نے اپنا میر منشی رکھا ہوا ہے لکھنے کے لئے حضور تو نام نہیں بدلوارے اس کا معنی ہے جو تمہارے دماغ میں خناس چل رہے ہیں وہ غلط ہے معاویہ کے نام کا معنی اچھا بھی ہوتا ہے لسان العرب میں موجود ہے کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو تلو ہوتا ہے اور تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے معاویہ ستارہ تلو ہوتا ہے تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو معاویہ تو بہت اچھا نام ہے بہت اچھا نام ہے رکھنا چاہیے رکھوانا چاہیے میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہے اللہ کے فضل سے بڑے نام حضورت معاویہ کا رکھوائے ہیں ایک بار کراچی میں مجھے جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہو ایک مسجد میں یہی رجب کے دن تھے تو میں نے حضورت معاویہ کے عنوان پر گفتگو کی ایک بڑا آدمی آیا اس کے ساتھ اپنا پوتا تھا اس کی انگلی پوتے نے پکڑی ہوئی تھی مجھے رو کے کہنے لگا کہ مفتی صاحب مجھے بہت اچھا لگا آج کا بیان اور میں چالیس پچاس سال پیچھے چلا گیا میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں میں اس طرح آپ نے دادے کے ساتھ انگلی پکڑ کے آیا جیسے میرا پوتا میرے ساتھ آیا ہے تو اس مسجد میں امیر شریعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے حضورت معاویہ کے عنوان پر بات کی تھی وہ دن اور یہ دن میں نے آج سنائے حالانکہ میں اس مسجد مہر وقت آتا ہوں یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ ہمارا ممبر حضرت معاویہ پہ گھنگا ہو گیا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے بتاتے نہیں ہیں ایک جگہ میں نے بات کی تو ایک ظالم مجھے کہنے لگا کہ متنازہ شخصیت پہ بات نہ کریں میں نے اسے کہا متنازہ شخصیت کیسے کہتے تھے کہتے ہیں کوئی بندہ اختلاف کر لے تو تنازہ بن جاتا ہے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پہ تنازہ نہیں کھڑا ہوا حضرت آدم پہ تنازہ نہیں کھڑا ہوتا شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا تو حضرت آدم متنازہ شخصیت بن جائیں گے نور علیہ السلام کو بیٹے نے کہا میں تری شمعوت کو نہیں مانتا تو حضرت نور متنازہ شخصیت بن جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر والد نے انکار کیا حضرت ابراہیم متنازہ بن جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون سے مقابلہ ہوا ہے حضرت موسیٰ کو فیرون نے اپنے بندے بھیج کے مارنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت موسیٰ متنازہ ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کو پھاسی دینی کے لیے کفار تشریف لائے حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ متنازہ ہو جائے گے جو اللہ نے ان کو بچا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی گستاخیاں کی گئی ہیں کہ رسول اللہ کو غلط الفاظ بولے گئے ہیں تو حضور متنازہ ہو جائیں گے کہتے ہیں جی نہیں تو میں نے کہا حضرت موسیٰ پر چند ڈاکووں نے اختلاف کیا ہے تو چند چوروں کے اختلاف سے ایک صحابی رسول کی شخصیت متنازہ ہو جائے گی اپنے دماغ کے اوپر ایک بار بڑے جنازے والی دعا پڑھ لو یہ کیسی کیفیت ہے چار بندہ اختلاف کر لے تو وہ متنازہ ہو جائتے ہیں کل کوئی کہے گا ملک پاکستان متنازہ ہے کیوں کانگریس نے مخالفت کی تھی تو کانگریس کی مخالفت سے ہماری وطن عزیز ملک پاکستان اور خدادات مملکت اور ہمارا پیارا وطن یہ متنازہ ہو جائے گا کیوں سمات کرتے ہیں چند بندوں کے اختلاف کے وجہ سے مسئلہ متنازہ نہیں ہوتا متنازہ تب ہوتا ہے جب وہ شریعت میں متنازہ ہو کال کوئی یہ بھی کہے گا ختم نبوت بیان نہ کرو مرزائی اختلاف کرتے ہیں تو مرزائیوں کے اختلاف سے ختمہ بہت متنازہ ہو جائے گی یہ کیسی عنوان ہے میں نے کہا آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ متنازہ شخصیت بات نہ کرو اصل میں اندر والی نکالو آپ کے دل میں گیا نینے اپنی زندگی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں یہ اندازہ لگا ہے حضرت معاویہ وہ شخصیت ہیں وہ ذات اکدس ہیں جس کے سامنے پیش کرو چہرہ کھل اٹھے تو مومن ہے چہرہ مرجا جائے تو سمجھ جائیں اندر کوئی نفاق چل رہا ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ ان چاروں پہ میں نے کسی دشمن کو اتنا بولتے نہیں دیکھا جتنا حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتے دیکھا معاویہ وہ نام ہے جو سینے کا بغض نکال کے باہر لے آتا ہے تو اس لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں قاتب الوحی ہے حضرت پاک کے سالے ہیں حضرت پاک الاسلام کے ہم ظلف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمے حضرت پاک کی کتابت کرنے والے ہیں حضرت پاک نے انہیں قوی امین فرمایا تھا حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان حضرت علی سارے بیٹھے تھے مشورہ چلنا تھا جب ایک لکتے پر بات نہ پہنچے تھے حضرت نے فرمایا ادو معاویہ فَإِنَّهُ قَوِيٌ عَمِين کہا معاویہ کو بلاؤ وہ قوی بھی ہے امین بھی ہے قوی کا معنی طاقتور ہے بزدل نہیں ہے اور امین کا معنی جو بات اس سے مشرے میں پوچھی جائے گی وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا حضرت معاویہ کو بولا مسئلہ صاف ہو گیا حضرت علیہ وسلم نے دیکھا بہت اچھا مشورہ دیا حضرت علیہ السلام تھی اتنا اچھے طریقے سے انہیں بلاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں ایک حدیث میں آتے ہیں حضرت علیہ السلام کو انہیں وضو کرایا جب وضو کرا لیا حضرت علیہ السلام نے آخر میں جو بچے ہوئے چھینٹے تھے انہیں ان کے چہرے پر مارے اور فرمایا یا معاویہ انواللیتو ملومرا فتق اللہ معاویہ جب اللہ تجھے حکمران بنائے گا تو اللہ کے تقویے کو اختیار کرنا اس کا معنی ہے جس کو زندگی میں حضرت علیہ السلام حکومت اور بادشاہت ملنے کی خوشخبری سنا کے گئے ہیں وہ صحابہ میں حضرت معاویہ ایک بندہ مجھے کہا لگا کہ کیا فرمایا تھا اللہ سے درنا میں نے کہا جیا کہتے ہیں اس لئے فرمایا تھا نا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تھا میں نے کہا سبحان اللہ دماغ میں گند بھرا ہوئے کال کوئی بیمان کہہ دے کہ اہدن السراط المستقیم کا معنی اللہ سیدھا راستہ دکھا حضور علیہ السلام ساری زندگی نماز میں یہی پڑھتے رہے تو لعوذ باللہ حضور سیدھے راستے پہ نہیں تھے پھر مان جاؤ گے اہدن السراط المستقیم کا معنی سیدھے راستے پہ چلا حضور تو ہر وقت پڑھتے رہے اور ہم ہر وقت پڑھتے ہیں ہم برے راستے پہ ہیں کہتے ہیں نہیں ہم مضبوط مزیدی مزید مضبوطی چاہتے ہیں اچھے راستے پہ تو میں نے کہا محاویہ پہلے اللہ سے درتا تھا حضور مزید مضبوطی چاہتے تھے اچھے دماغ والمانہ بندہ کیا کریں جو برطن کے اندر ہوتے ہیں وہی نکلتا ہے اللہ پاک آپ کو رمی صراط مستقیم اتعا فرمایا یہ حضرت محاویہ کے فات باعث رجب کو ہے اس حوالے سے ہورنس خود بھی رکھیں اپنی اولادوں کو بھی دیں اپنی اولادوں کی اولادوں کو بتائیں کہ حضرت محاویہ کی حقیقت ہے کیا وہ جو لڑائیوں بھی صلاح ہو گئی امام حسن صلاح کر رہے ہیں حضرت علی صلاح کر رہے ہیں آل بیٹ نے صلاح کی مور لگا کہ بغل گیر ہو گئے ہیں ہمیں کیا مسئلہ ہے جو ہم پرانے لڑائیوں کو لے کر چل رہے ہیں